اسلام علیکم دوستو میرا نام فروف قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینز اکیڈمی دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر ہے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ اور اس ٹاپک کا تعلق ہے کلاس روم منیجمنٹ سے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک کلاس کو اچھے طریقے سے مینج کرنے کا مقصد کیا ہے کیا ہے جی کلاس روم کو اچھے طریقے سے مینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ماحول کریئٹ ہو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والا ماحول کریئٹ ہو یعنی کلاس کے اندر لرننگ انوائرمنٹ پیدا ہو کلاس روم منیجمنٹ کا اصل مقصد کیا ہے کلاس کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں بچے سیکھ سکیں کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس میں سارے رسورسز ہوتے ہیں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹھیک وقت ہوتا ہے سب کچھ وہاں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں بچے گروہ کرتے ہیں نشو نمہ پاتے ہیں ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی بچے نشو نمہ پاتے ہیں بچے سیکھتے ہیں بچے سیکھتے ہیں ایسا ماحول اسے ہم کہتے ہیں کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ ایسا ماحول جس میں بچے سیکھ سکیں بات کر سکیں بات سن سکیں پڑ سکیں لکھ سکیں سوال کریں جواب دیں ٹھیک ہے یہ ہے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ ایک سوشل جگہ ہوتی ہے ایک سماجی جگہ ہوتی ہے جہاں سب مل جل کر کام کرتے ہیں جہاں سب مل جل کر کام کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اکیلا ٹیچر وہاں پر سارا کردار ادا کرے گا نہیں وہاں پر بچے بھی ہیلپ کریں گے بچوں کا بھی کردار ہوگا بچے ایکٹیولی اس کا حصہ بنیں گے تو یہ ایک ہوتا ہے کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ انوائرمنٹ تو کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ بلڈ کرنے کے لیے بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بچوں کو بہت بڑی بڑی رسورسز دینے پڑیں گے بڑی بڑی چیزیں دینی پڑیں گی نہیں بلکہ آپ نے بچوں کو وہ سپیسیفک ٹولز دینے ہیں وہ سپیسیفک چیزیں دینی ہیں جس سے بچے سیکھ سکیں بچے آگے بڑھ سکیں وہ گروہ کر سکیں وہ سوال کر سکیں وہ ریسرچ کر سکیں وہ خود سیکھ سکیں تو اصل میں کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ سے مراد وہ ماحول جس میں بچے ذہنی نشو نما بھی پاتے ہیں اور جسمانی نشو نما بھی پاتے ہیں بچے سیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم لرننگ انوائرمنٹ جو ہے اسکے اقسام کون کون س thoroughly اور اگر آپ ایک اچھا اچھا لرننگ انوائرمنٹ اچھا سیکھنے اور سکھانے والا انوائرمنٹ بنانی چاہتے ہیں تو اس کے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے، جی چلتے ہیں لرننگ، ٹائپس آف لرننگ انوائرمنٹ لرننگ انوائرمنٹ کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے پیسیرو لرننگ انوائرمنٹ اور ایک ہے wirktive لرننگ انوائرمنٹ جو پیسیو لرننگ انوائرمنٹ ہے یہ پرانی قسم کا ماحول ہے اور ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ نئے قسم کا جدید طرح کا اچھی طریقے کا تو پیسیو لرننگ انوائرمنٹ ایک ایسا ماحول ہے جس میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے ٹیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پیسیو لرننگ انوائرمنٹ میں مین کردار بنیادی کردار بڑا کردار ایکٹیو کردار کس کا ہوتا ہے ٹیچر کا اور بچے وہاں بار بس پیسیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ کون کر رہا ہے ٹیچر بچے کیا کر رہے ہیں بچے وہاں بس بیٹھ کر سیکھنے پر مجبور ہیں بچے وہاں سیکھنے پر مجبور ہیں سیکھنے اور سکھانے میں بچوں کا رول بہت کم ہے ان کو بٹھا دیا گیا کہ ٹیچر نے کرنا ہے سب کچھ ٹیچر نے بتانا ہے سب کچھ اور آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے لکھنا ہے سننا ہے اور سیکھنا ہے تو یہاں پر اس ماحول میں بچوں کا کردار کم ہوتا ہے ہمارے ہاں کے جو سکولز ہیں کالجز ہیں یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ ماحول پایا جاتا ہے پرانے قسم کا دکیہ نوسی ماحول جس میں سب کچھ کس نے کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے ٹیچر آتا ہے کلاس میں کھڑا ہوتا ہے پڑھاتا ہے لکھاتا ہے سوال کرواتا ہے چلا جاتا ہے بچے کیا کرتے ہیں بچے بس بیٹھے رہتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں لکھتے ہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں تو بچوں کا اس میں ایکٹیو کردار نہیں ہوتا ایکٹیو کردار اس میں اس طرح کے ماحول میں ٹیچر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ روایتی قسم کا طریقہ ہے روایتی تعلیم کا طریقہ یہ ہے اس میں سٹیملس رسپونس میتھڈ یوز ہوتا ہے یعنی یہ جو کلاس روم پیسیو لرننگ انوائرمنٹ ہے اس میں جو طریقہ اکار استعمال ہوتا ہے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وہ طریقہ اکار کیا کلاتا ہے سٹیملس رسپونس میتھڈ سٹیملس رسپونس میتھڈ کو سمجھنا بڑا آسان ہے میں نے یہاں ایک خاکہ بنا دیا اس کو سمجھنے کے لیے سٹیملس کسے کہتے ہیں سٹیملس کہتے ہیں چینج کو ویسے عام طور پر ماحول میں آنے والی تبدیلی لیکن یہاں اس کا مطلب ہے ابھارنا ابھارنا ٹیچر ٹیچر سٹیملیٹ کرتا ہے ٹیچر بچوں کو ابھارتا ہے ٹیچر سٹیملیٹ کرتا ہے کس لیے سٹیملیٹ کرتا ہے سیکھنے کے لیے یعنی ٹیچر بچوں کو سیکھنے کے لیے تیار کرتا ہے میں نے کہا بتایا سب سے زیادہ کردار کس کا ہے ٹیچر کا تو ٹیچر بچوں کو سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے ٹیچر بچوں کو سیکھنے پر ابھارتا ہے ٹھیک کیسے ابھارتا ہے کوئی سوال ان سے کرتا ہے یا کوئی بات انہیں بتاتا ہے یا انہیں ٹاپک کا نام بتاتا ہے یا انہیں یہ بتاتا ہے کہ آج ہم یہ پڑھنے والے ہیں یا انہیں بتاتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گمتی ہے یہ ہے ابھارنا یعنی سوال کے ذریعے سے یا کسی بات کے ذریعے سے تو انہیں ابھارتا ہے سیکھنے کے لیے آمادہ کرتا ہے تیار کرتا ہے پھر پھر ٹیچر ان کو سکھاتا ہے teach the students پھر ٹیچر ان کو سکھاتا ہے پڑھاتا ہے بتاتا ہے لکھاتا ہے سمجھاتا ہے اور بچے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ٹھیک اور پھر ٹیچر بچوں کو دوبارہ سٹیمولیٹ کرتا ہے دوبارہ اُبھارتا ہے تاکہ انہیں چیک کرے تاکہ انہیں assess کرے چیک کرے کہ میں نے جو پڑھایا ہے وہ انہوں نے سیکھا ہے نہیں یعنی ٹیچر ان سے سوال پوچھے گا کہ میں نے ابھی جو آپ کو پڑھایا ہے ٹھیک ہے وہ ان بچوں نے سیکھا بھی ہے یا نہیں ایک روایتی طریقہ آپ کلاس میں جاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے پھر آپ انہیں پڑھاتے ہیں اور آخر میں آپ ان سے سوال پوچھتے اور چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو کچھ ہاتا بھی آیا یا نہیں اور بچے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اگر وہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو پڑھایا ہے میں نے جو سکھایا ہے وہ اچھے سیکھ گئے اور اگر وہ صحیح جواب نہیں دیتے صحیح رسپانس نہیں دیتے تو آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو لیکچر میتھرڈ ہمارے ہاں جو کلاسیز میں لیکچر میتھرڈ ہے وہ یہی طریقہ لیکچر میتھرڈ یہ جو لیکچر میتھرڈ ہے وہ پیسیو لرننگ انوائرمنٹ کی ایک ٹیکنیک ہے اگر آپ پیسیو لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیکچر کا طریقہ استعمال کریں اور یہ میں نے جو خاکہ بنایا ہے یہ لیکچر میتھرڈ میں ایسا ہی ہوتا دوسرا جی ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ کردار سب سے زیادہ رول سب سے بنیادی رول کس کا ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ایکٹ ایز ایکٹیو لرنر سٹوڈنٹ ایکٹیو رول پلے کرتا ہے جبکہ ٹیچر پیسیو رول پلے کرتا اس طرح کے طریقہ کار میں سٹوڈنٹس خود سیکھتے ہیں خود کوشش کرتے ہیں خود تلاش کرتے ہیں خود تحقیق کرتے ہیں جبکہ ٹیچر ٹیچر یہاں صرف کھڑا ہوتا ہے رہنمائی کے لئے ٹیچر ایز ای گائیڈ یہاں کام کرتا ہے ٹیچر بچوں کو زبردستی کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کرتا یہ ہوتا ہے ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ سے بچے خود سیکھتے ہیں ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ اگر آپ بچوں کو دیں گے تو بچے خود سیکھنے کے لئے آگے بڑھیں گے دلچسپی لیں گے ان کی دلچسپی کبھی سیکھنے اور سکھانے میں کم نہیں ہوگی وہ تنگ نہیں آئیں گے اور وہ ہر دم سیکھنے اور سکھانے کے لئے تیار رہیں گے یہ ہوتا ہے ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ جو ہمارے ہونے ہیں اور آپ کو بتایا ہے ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ بہت میں بنانے کے لیے آپ بہت ساری ٹکنیک استعمال کر سکتے ہیں مثلا ڈسکشن میتھڈ آپ بچوں کو آپ ٹیچر ہیں آپ بچوں کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں اور اس ٹاپک پر بچے اگٹھے ہو کر گروپ بنا کر پانچ سے دس بچوں کا گروپ بنا کر کیا کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور اس بحث و مباحثے کے دوران بچے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان میں سماجی سکل آتے ہیں کمیونکیشن کے سکل سیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں نالج سیکھتے ہیں یا تاسک اسائننگ میتھڈ آپ بچوں کو تاسک دے دیتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے تو جب بچے وہ تاسک پرفارم کریں گے تو پرفارم کرتے وقت وہ بہت ساری چیزیں سیکھیں گے یا آپ کا کام کیا ہے ایک تیچر کا کام کیا ہے ایک تیچر کا کام بس بچوں کو گائیڈ کرنا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ان کی پرابلم کا حل نکالنا کام سارا بچے خود کرتے ہیں سیکھتے خود ہیں تو یہ دو اقسام ہیں لرننگ انوائرمنٹ کی جو ہم نے پڑھی اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہونا چاہیے ایسا لرننگ انوائرمنٹ کے لیے ایسا لرننگ انوائرمنٹ جس میں بچے ایکٹیو ہوں تو یہ تھا جی اب ہم پڑھنے والے کمپوننٹ سافر لرننگ انوائرمنٹ اگر آپ کسی لرننگ انوائرمنٹ کو دیکھیں سیکھنے اور سکھانے والے ماحول کو دیکھیں تو اس کے آپ کو دو اجزاء نظر آئیں گے دو حصے نظر آئیں گے اگر آپ ایک اچھا لرننگ انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو دو حصوں پر کام کرنا ہے دو اجزاء پورے ہونے چاہیے اور وہ کون کون سے ہیں ایک ہے فیزیکل سیٹنگ فیزیکل سیٹنگ فیزیکل سیٹنگ سے مراد ہے ہماری کلاس میں جو سیٹنگ ارینجمنٹ ہے ڈیسک کی ارینجمنٹ ہے چیزوں کی ارینجمنٹ ہے لائٹ کیسی ہے ہوا کیسی آ رہی یہ چیزیں ایک کلاس کی فیزیکل سیٹنگ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا حصہ کون سا ہے لرننگ انوائرمنٹ کا دوسرا حصہ ہے سوشل یا ایموشنل کلائمیٹ سوشل یا ایموشنل کلائمیٹ کے کلاس کا جو نفسیاتی ماحول ہے وہ کیسا ہے کلاس کا نفسیاتی ماحول کیسا ہے سماجی ماحول کیسا ہے ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے فیزیکل سیٹنگ فیزیکل سیٹنگ میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے ارینجنگ سپیس ارینجنگ سپیس کہ جو کلاس روم کے اندر جگہ ہے اس کو آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ نے ٹیبلز کیسے لگائے ہیں ڈیسک کیسے لگائے ہیں بچوں کو کس طرح آپ نے بٹھایا ہے مسال کے طور پر آپ ڈسکشن کروانا چاہتے ہیں تو بچوں کو آپ گروپس میں ارینج کریں گے سرکلز میں ارینج کریں گے یا آپ یو شیپ میں بٹھا دیں گے جو ہم نے اس سے پہلے پڑی ہیں سیٹنگ ارینجنگ ٹھیک ہے جیسک کیسے لگائے ہیں اگر آپ ایک کلاس میں جو جگہ ہے اسے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اچھے طریقے سے ارینج کرتے ہیں تو کلاس کا ماحول بڑا اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک کلاس کا ماحول بہت زبردست ہو جاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے آنے جانے کی آسانی ہوتی ہے ادھر ادھر کلاس میں موو کرنے کی آسانی ہوتی ہے ٹیچر آسانی سے بچوں تک پہنچ سکتا ہے ہر بچے پر نظر رکھ سکتا ہے یہ چیزیں ٹھیک تو وقت بلکل بھی ضائع نہیں ہوتا اگر آپ کلاس کو صحیح طرح ارینج نہیں کرتے ہر چیز بے ترتیبی سے پڑی ہوتی ہے تو پھر وقت ضائع ہوتا ہے کلاس میں ڈسٹرمنس پیدا ہوتی ہے ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے تو پہلی چیز ہے اچھا لرننگ انوائرمنٹ جو آپ نے بنانا ہے ارینجنگ سپیس دوسری ہے جی ڈسک پلیسمنٹ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے ڈسک کس طرح سے رکھی سب سے یہاں خاص بات کہ ڈسک سی یعنی جو ڈسک ہیں بچوں کے اور چیرز ہیں بچوں کے ان کی ارینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے ان کی ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو دیکھ سکیں وہ ایک دوسرے سے بچے ایک دوسرے سے انٹیریکٹ کر سکیں اور تیچر ان کے اوپر نظر رکھ سکے ان کو دیکھ سکے ان کے پاس جا سکے ان سے بات کر سکے ٹھیک ہے جی یہ ہوتی ہے ڈسک پلیسمنٹ یہ ہم پڑ چکے ہیں تو اس پہ زیادہ زور نہیں لگاتے اور فیزیکل سیٹنگ میں تیسری چیز آ جاتی ہیں انوائرمنٹل پریفرنسز یعنی آپ نے دوسری ماہولیاتی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کلاس میں درجہ حرارت تو زیادہ نہیں ہو گیا کم نہیں ہو گیا زیادہ لائٹنگ کیسی ہے شور وہاں کیسا ہے سردی گرمی یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہیں تو یہ ہوتی ہے کلاس کی فیزیکل سیٹنگ کلاس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا کلاس روم میں کو اچھے طریقے سے ترتیب دینا ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ ہونی چاہیے بچے جو ہیں کلاس میں بیٹھیں اور وہ کمفرٹیبل محسوس کریں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں آپ نے دیکھنی ہیں تو اسی طرح یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی فوکس نہیں کر رہا سٹریٹیجیز فر کریٹنگ پازیٹیو ایموشنل کلائمیٹ جو کلاس کا نفسیاتی ماحول ہے جو سماجی ماحول ہے نفسیاتی اور سماجی ماحول سے کیا مراد ہے نفسیاتی اور سماجی فضاء سے کیا مراد ہے دیکھیں کلاس کا ماحول نہ زیادہ سخت ہونا چاہیے نہ زیادہ نرم ہونا چاہیے کلاس کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ کلاس میں بچے جو ہے وہ آرام سے بیٹھیں آرام سے رہیں کلاس میں وہ خوش رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہیں ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ کریں شرم اور ججگ محسوس نہ کریں کھل کر رہیں اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایموشنل کلائمیٹ ٹھیک ہے تو پازیٹیو ایموشنل کلائمیٹ مصبت نفسیاتی ماحول اگر آپ نے پیدا کرنا ہے تو آپ کون سے سٹیپس ہیں کون سے طریقہ کار ہیں پہلا ہے اسیس دا سکولز ایموشنل کلائمیٹ آپ نے سکول کا ماحول دیکھنا ہے سکول کا ماحول سب سے پہلے آپ نے جانچنا ہے کہ آپ کے سکول کا ماحول کیسا ہے سکول میں کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیا ٹیچرز ایک دوسرے کو کی ہیلپ کرتے ہیں کیا ٹیچرز جو ہیں ایک دوسرے سے کوپریٹ کرتے ہیں کیا بچے جو ہیں ایک کلاس کے بچے دوسری کلاس کے بچوں کے ساتھ کیسا ان کا رویہ ہے ٹھیک ہے یعنی اوورال سکول کا آپ نے ماحول دیکھنا ہے کیسا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اس کا خیار رکھنا ہے ایمفیسائز لسننگ آپ نے بچوں کو اس بات پہ زور دینا ہے آپ نے کہ بچے آپ کی بات کو سنیں بچے آپ کی بات کو توجہ سے سنیں تو جب آپ کی بات کو بچے توجہ سے سنیں گے تو کلاس کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہوگا کیونکہ سننا جو ہے ایک بہت بڑی مشکل چیز ہے ہم اکثر بولتے رہتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں اس وقت اور آپ مجھے سن رہے ہیں ہمیں بولنے کا بڑا شوک ہوتا ہے ایسا ہی ہے بولنے کا بات کرنے کا شور کرنے کا اپنی بات سنانے کا بہت شوک ہوتا ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں اصلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سنتے ہیں ٹھیک ہے جی جو سنتا ہے وہ اچھا سمجھتا ہے اور جو اچھا سمجھتا ہے وہ اچھا پرفارم بھی کرتا ہے تیسری چیز ایکشن اگینسٹ سائلنس کی بچے جو ہیں وہ ہاموش نہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے شور کریں نہیں یعنی بعض بچے ہوتے ہیں جو چپ چپ سے رہتے ہیں زیادہ بات چیت نہیں کرتے اور اپنی جو سوچ ہے اس کا اظہار نہیں کرتے اپنے کنفیوجن کا اظہار نہیں کرتے اپنے مسائل اور پریشانیاں دوسروں کو نہیں بتاتے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کھل جائیں وہ اپنی پریشانیاں اپنی پرابلم اپنے مسائل ٹیچر سے ڈسکس کریں ٹیچر کو اپنا ہمدرد سمجھیں ٹھیک ہے یہ ہے کہ سائلنس نہیں ہونی چاہیے بچے دیویلیمنٹ آف کانفیڈنس فر شیرنگ اور بہترین کام یہ ہے کہ جناب کانفیڈنس دلایا جائے بچوں کو ٹھیک ہے بچوں میں کانفیڈنس پیدا کیا جائے ٹھیک ہے ان بچوں کو پورے اعتماد بنایا جائے جب بچوں کو پورے اعتماد بنائیں گے آپ انہیں بتائیں گے کہ یہ آپ ہی کلاس ہے اور اس کلاس کو بہتر بنانے میں آپ نے کردار ادا کرنا ہے اس کلاس کو اچھا کرنے کے لیے آپ نے بھی کام کرنا ہے تو جب بچوں کو پتا چلے گا کہ ہمارا بھی کوئی رول ہے تو بچوں کو اعتماد ملے گا وہ اس کلاس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے دوسروں کی ہیلپ کریں گے دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں سے بات چیت کریں گے دوسروں کے مسائل کا حال ڈوننے کی کوشش کریں گے یہ ہے جو تھا سٹاپ بولینگ ٹھیک ہے بولینگ یعنی لڑائی جگڑا یا کسی کو حراسہ کرنا یا کسی کو ڈرانا گالم گلوچ ایسا ماحول بلکل بھی کلاس میں نہیں ہونا چاہیے ایک اچھے سیکھنے اور سکھانے والے ماحول میں یہ بات موجود نہیں ہوتی تو آپ نے ہر اس طریقے کو استعمال کرنا ہے جو کہ اچھا طریقہ ہو یعنی اگر بچے آپ اس میں لڑتے ہیں تو آپ نے ان کے درمیان صلح کروانی ہے ایک نٹی ایس کے پیپر میں کوششن آیا تھا کہ اگر بچوں کے درمیان کوئی جگڑا ہو جاتا آپ اسے کیسے مینج کریں گے آپ اس جگڑے کو کیسے ختم کریں گے تو اس میں آپشن تھے کہ جناب آپ انہیں آوائیڈ کریں گے آپ انہیں ایک شاید آپشن یہ تھا کہ آپ انہیں سزا دیں گے یا آپ انہیں الگ الگ کر دیں گے یا آپ انہیں ایک ہی گروپ میں ڈال دیں گے اور کام دے دیں گے اس طرح دیکھیں کیا ہے صحیح سٹیٹیجی کیا ہے اگر بچے آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں ان میں جگڑا ہو جاتا ہے اختلاف ہو جاتا ہے تو آپ کا کام کیا ہوگا ہے ٹیچر کا کام کیا ہوگا ٹیچر ان کو گٹھے کرے گا ان کے درمیان صلح کروائے گا اور ان کو مل جل کر کوئی ٹاسک کرنے کے لئے کہہ دے گا تو جب بچے مل جل کر کام کریں گے تو ان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ نمہ چھے بچوں کو بھی آپ نے پلیننگ میں اور ماحول اچھا ماحول بنانے میں بچوں کو بھی آپ نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ ایک کلاس کا ماحول اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بچوں کو بھی شامل کریں گے ان کی رائے بھی لیں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ کا بھی کردار ہوگا مثال کے طور پر آپ کلاس کے لئے رولز بنا رہے ہیں تو رولز بناتے وقت آپ بچوں سے بھی رائے لیں گے بچوں سے بھی مشورہ کریں گے ان سے کہیں گے میں یہ رول بنا رہا ہوں کیا آپ یہ رول آپ کے لئے اچھا ہے بچوں کو ذمہ داری دے دیں گے تو بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگا اور آٹومیٹیکلی وہ کلاس میں کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے میں دلچسپی لیں گے اور ان میں کانفیڈنس آئے گا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کریں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں اور create mechanisms sustaining safe school system climate یعنی کلاس کا ایک آپ نے اچھا ماحول بنا لیا school کا اچھا ماحول بنا لیا اچھا نفسیاتی ماحول بنا لیا تو اب آپ نے اس ماحول کو برقرار رکھنا ہے تو ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ایک mechanism بنانا ہے ٹھیک ہے اور اچھے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے آپ ماسٹر بغیرہ ان کو بھی رول دینا ہر چیز کو آپ نے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ محول برقرار اور awareness about physical environment تو پہلے ہمیشہ نفس جو ہوتا ہے نا physical environment وہ بنایا جاتا اور پھر بنتا ہے emotional environment تو آپ نے physical environment کا بھی خیال رکھنا ہے یعنی اگر classroom میں کوئی چیز add کرنے کی ضرورت ہے design change کرنے کی ضرورت ہے تو ان ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے اگر building میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس ضرورت کا بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ جب ایک classroom میں کوئی کمی ہوگی تو پھر ماحول خراب ہوگا یہ ہے ہمارا classroom learning environment کا lecture اور امید ہے کہ آج آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا تو آپ کا اپنا چینل friends academy subscribe کریں بہت شکریہ